ہیلو گائی پاکستان ایریا نیچن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑھیا ہوں گے مزید میں ہوں گے خوش ہوں گے اب آج ہمارا مدصر مہم مدصر اس صبح سے ایک خبر بہت زیادہ چال رہی ہے کہ بھارت یہ پوری ٹوٹر پہ بطلب یہ چیز چال رہی ہے کہ بھارت جو ہے جرمنی کے فورن منسٹر کا ویلکم کرنا بھول گیا جرمنی جو کہ یورپ کا سب سے امیر کنٹری ہے اور ایک طرح سے پاورفل کنٹری ہے اس کے فورن منسٹر کو ریسیب کرنا بھارت بھول گیا کیا ہوا ہے کیونکہ بھارت نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے پہلی تو بھارت دشمن کے ساتھ بھارت دشمنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا یہ تو پھر دوست کنٹری ہے دیکھتے ہیں پہلے کیا ہوا ہے سارا سین باقی باتیں کریں گے ہم بعد میں جرمن بولے بھارت کے اندر ہماری ویدیش منتری کا تو ویلکم ہی نہیں ہوا جی ٹونٹی کی میٹنگ سے پہلے ائرپورٹ پر کسی نورمل ٹوریسٹ کی طرح گھوم رہی تھی جرمنی کی ویدیش منتری تو دوستو اس وقت کے بہت بڑی خبر آ رہی ہے بھارت اور جرمنی کے رشتوں سے دوستو سوسل میڈیا پر ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے جو میٹنگ ہوئی تھی جو میٹنگ کی اندر دنیا بھر کے ویدیش منتری بھارت کے اندر آئے تھی اور وہاں پر ان کا ائرپورٹ پر اچھے طریقے سے سواگت ہوا آپ امریکہ کے ودیش منتری کو دیکھ رہے ہو ان کا وارم ویلکم ہوا چائنہ کے ودیش منتری کو دیکھ رہے ہو ان کا وارم ویلکم ہوا سعودی کے فورن منسٹر کو دیکھ رہے ہو ان کا وارم ویلکم ہوا لیکن جرمنی کی ودیش منتری کا تو کوئی ویلکم ہی نہیں ہوا تصویریں آپ کے سامنے چل رہی ہیں اور جرمنی کے جو لوگ ہیں جرمنز ہیں وہ اب اپنے سوشل میڈیا پر کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لیجئے ٹیرر آلارم نام کا ان کا ایک اوفیشل چینل ہے ساٹھ ہزار ان کے فولوور ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت اب ریسپیکٹ نہیں کرتا ہے دنیا کے فری ورڈ کی کنٹریز کا اور جرمنی کے ویدیش منتری جب بھارت آ رہے تھے تو کوئی بھی اوفیشل انہیں ریسیو کرنے کے لیے کھڑا ہی نہیں تھا اور بھارت کو میں یہ بتا دوں کہ بھارت بارہ دن بھی نہیں جی سکتا ویداؤٹ جرمن سپورٹ کے ایک اور ٹویٹر چینل ہے لارڈ چینل انہوں نے بھی یہی بات بولی ہے کہ جرمن کے فورن منسٹر کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا اور بیسکلی وہ ائرپورٹ پر ایسے گھوم رہی تھی جیسے کوئی نورمل ٹوریس گھوم رہا ہو اب دوستو یہ ساری باتیں چلی اب آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی چاہیے جرمنی کی ویدیش منتری آتی ہیں اور بیسکلی یہ اپنے پلین سے اترتی ہیں لیکن پلین سے اترنے سے پہلے دوستو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کسی بھی ایک اوفیشل کو دیکھ لیجیے کہ پلین سے اترنے سے پہلے وہ ان کے اوفیشل اترتے ہیں اور پھر پلین کے اندر یہ سندیج دیا جاتا ہے کہ اپنے لیڈر کو بھیج دو یا نہ بھیج دو کیوں کیونکہ سب سے پہلے ان کی ویلکم سیرمنی کا سارا انتجام کرنا پڑتا ہے اور بھارت کے جو اوفیشل تھے تھوڑے دور کھڑے تھے وہ ان کی طرف آ رہے تھے لیکن جرمنی کی ویدیش منتری پہلے ہی اپنے پلین سے اتر جاتی ہے اب جرمنی کی ویدیش منتری پہلے ہی اپنے پلین سے اتر جاتی ہے تو پھر اب کیا کیا جائے اس سیچویشن میں جرمنی کے یہ جو جرمن لوگ ہیں یا پھر کوئی اور ہوں گے ان سے کوئی پوچھنے والا ہو کہ جرمنی کا ایمبیزڈر بھی کہاں بھیجی تھا بھارت کے اوفیشل پہلے پہلے پہنچے لیکن جرمنی کے جو ایمبیزڈر تھے وہ سب سے آخری میں پہنچے یہ جو کوٹمنٹ میں آپ کو شخص دکھائی دے رہے ہیں نا دوستو یہ جرمنی کے ایمبیزڈر ہیں بھارت کے اوفیشل تو چلو بیجی ہو سکتے ہیں دنیا بھر کے جی ٹونٹی کے ویدیش منتری آ رہے ہیں کیا آپ تا دو دیشوں کے ویدیش منتری ایک ساتھ آ گئے ہو پہلے والوں کا ویلکم کر کے آ رہے ہیں بھارت والے دوسرے والوں کا ویلکم کریں جی ٹونٹی کے اندر جو ویدیش منتری آئے ہیں تو وہاں پر بیزی ہو گئے ہو لیکن جرمنی کے ایمبیزڈر کا تو حق بنتا ہے کہ اپنے لیڈر کو لینے کے لیے میں سب سے پہلے پہنچوں آپ امریکہ کے اوفیشل کو دیکھو بھارت کے اندر جو امریکہ کی ایمبیزڈر ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں چائنا کی فورن منیسٹری تو ان کی جو ایمبیزڈر ہیں وہ بھی سب سے پہلے انہیں ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے تھے لیکن بھائی صاحب بھارت کے اوپر تو یہ کمپلین کر رہے ہیں لیکن جرمن ایمبیزڈر آپ ہی بہت بیزی چل رہا ہے تو اس سیچویشن میں کیا کریں حالانکہ دوستو یہ سیچویشن ہے بیسیکلی ایسی پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے جرمن لوگ ہیں یا کوئی اور لوگ ہوں گے لیکن بھارت تو اپنے دشمن دیشوں کا بھی بہت ویلکم کرتے ہیں پاکستان کا کوئی بھی لیڈر آ جائے بھارت اس کو پروپر پروٹوکول دیتا ہے بھارت اپنے دشمنوں کو بھی پروپر پروٹوکول دیتا ہے تو پھر جرمنی تو ہمارے دوستو جرمن تو ہمارے دوست ہیں جرمن کے ساتھ ہم پنگا کیوں لینا چاہیں گے خیر اس میں کسی کی گلتی نہیں ہے جرمنی کی فورن منیسٹر کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی دوستو یہ ساری ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے کیا ہماری گلتی ہے یا پھر جرمنی کی ویدیش منتری یا پھر چلتا رہتا ہے ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے حالانکہ ویڈیو میں جرمنی کی ویدیش منتری کہہ رہی ہے بھارت کے افیشلوں نے کہا کہ ہم تو آ رہے تھے آپ کو ریسیو کرنے تو جرمنی کی ویدیش منتری کہہ کوئی بات نہیں کوئی چکر نہیں آپ سب صحیح ہے پھر ان کے جرمن کے ایمبیزڈر آج آتے ہیں وہ ان کو فرنچ کس کرتے ہیں اور تسویر آپ کے سامنے چل رہی ہیں بیسیل کی یہ سوی رہی ہے مطلب کیا ہوا ہے اس کو اتنی جنتی نہیں کہ وہ آ رہے تھے بھاگ بھاگ کے بچائرے وہ سائٹک پہلے وہ واقعی پروپر ہوتا ہے کہ مطلب پہلے ان کے لوگ اترتے وہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ آئیں گی اب تیاری کار کے تیاری کار کے وہ رکھتے ہیں اس کے بعد اس کا خود ایمبیزڈر سے پونچا وہ خود نکل آئی ہے تو بھائی اس میں بھارت کا قصور یار دیکھو میں اس کو اس لیے بھی نہیں مانتا دیکھو یار سمپل سی صاف سی بات ہے پوری دنیا میں میں کہتا ہوں انڈیا کا چاہے دو سو چاہے دشمنہ لوگ چاہے کوئی بھی ہو انڈیا کی جوہنا وہ دل سے جوہنا وہ انڈیا ان کی انڈیا پاکستان چاہنا کی کتنی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے تو یہ تو پھر جرمنی کے ساتھ انڈلیشن ہے دیکھو انہوں نے ہر ایک یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے نہ لگ پروٹوکول بھیجا ہے جتنی بھی آئی ہیں انہوں سب کے لیے ایک افیشل انڈیا کا دو افیشل تھے بلکہ ان کے اور یہ جو اور یہ جو ٹوٹر ہینڈل تھا ان کا جس نے بکچو دی پہلی ہے کہ مطلب بارہ دن بھارت سروائیو نہ کرے بھائی میں آپ کو یہ بولوں گا کہ پانچ دن بھارت کے بغیر جرمنی سروائیو نہ کرے بہت بڑا جوگ مطلب پانچ دن جرمنی کے بغیر بھارت کے بغیر جرمنی سروائیو نہ کرے تو کیا بات کر رہا تو ابھی بھی یہ ابھی بھی وہ پرانی سوچ میں رہا جب بھارت کمزور ہوا کرتا تھا اب یہ وہ کمزور بھارت نہیں ہے پہلے بھی بھارت مطلب اگلے کے جواب دینا جاتا تھا اب تو بھارت ایک سوپر پاور بن چکے آپ تو میں سچی بات بتاؤں سب سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ریسپیکٹ تو یہ نہیں کرتے کسی پر جرمنی کی لوگ میں سچی بات بتاؤں دوسری بات ہے آپ دیکھو تو میں ایک چھوٹی سی یہ بات بولوں گا وہ انہوں نے ایک اس کے سمکہ وہ ان کے یہ بات مجھے جوک لگی ہے جس کنٹری کو امریکہ چائنہ بڑے بڑے دیش رسپیکٹ کرتے ہیں ڈرتے ہیں کہ بھائی انڈیا ہم سے الگ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جرمنی بول رہا ہے بارہ دن سروائیم بارہ دن سروائیم نہیں کرے گا مطلب حد ہے مطلب مجھے بھی لگتا کہ وہ بارہ دن بارہ کے بغیر سروائیم کرے جب انہیں ایسی آلت پہلے ڈائنٹ ہوئی ہے اور آگے سے آکڑوں کہ اس کو ہے انڈیا کو مطلب کوئی آرے گا کنٹری کو بول دیتا وہ آلک بات وہ آلک بات وہ مان ملیتے یہ بارہ دن بہت کو بول رہا ہے جس سے پوری دنیا آج کل چال رہی ہے سب سے بڑا جوگ یہی تھا اور بھارت کسی کے مہمان نوازی کبھی بھی نہیں چھوڑتا بھارت کی عادت نہیں ہے کہ بھارت کسی کی مہمان نوازی نہ کرے بھارت ہسپیٹالیٹی میں کیوں ہمانا جاتا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا کو پروار مانتا ہے چاہے انڈیا ہو چاہے سرکی دیکھ لو چاہے چاہے دیکھ لو سب کو بلکہ کیا خلطی جو تھی وہ سیدھی بات جرمنی کی تھی یہ فورن منسٹر کو کیا چاہیے تھا کتنا جلدی وہی مٹک کے نکل آئی اندر سے تھوڑا سا ٹائم رکھتا ہے افیشل آتے ہیں سارا ہوتا ہے سگنل تب نکلو نہیں تو پھر اس میں ویڈیو بنا کے تم لوگ جرمنی پروپیگنڈا کر رہا ہے تو یہ چیز بہت غلط ہے بھارت کا نام ایز اخر آپ کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ بھارت میں کہتا ہوں دشمنوں کو بھارت اتنی رسپیکٹ دیتا یہ تو پھر دوست ہے واقعی میں واقعی میں صحیح بولا ہے آپ کو یہ سارے معاملے کیو پر کیا کہنا ہے مطلب آپ کیا سوچتے ہیں اس میں غلطی کس کی تھی مجھے تو سیدھی بات جرمنی کے لاغریے بھارت کس کی نہیں تھی وہ بھارت اتنے مجھائش منتے ہیں اگر پہنچ جاتا پھر بھی بات ماننی پاڑی ہوں بیسے لیٹ آرہے تو پھر آپ دیکھ لو آپ کو اگر اپنے رہی کومنٹ سیکشن میں تو اتنی ویڈو ختم کرتے ہیں بہت ساتھ خیار رکھنا تو یار بھائی